بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم میٹر ڈریکٹنگ گروپ کے بارے میں سٹڈی کریں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آتھو آتھو آن پیرا ڈریکٹنگ گروپ کے بارے میں سٹڈی کیا تھا تو میٹر ڈریکٹنگ گروپ جو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ بھی بولتے ہیں ڈی ایکٹی ویٹنگ گروپ جو میٹر ڈریکٹنگ گروپ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں الیکٹرون ویڈراؤ کرتے ہیں الیکٹرون ویڈراؤ فرام بنزین فرام بنزین ٹھیک ہے تو یہ بنزین سے کیا کرتے ہیں الیکٹرون ویڈراؤ کرتے ہیں الیکٹرون لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے بنزین کی ریکٹویٹی کام ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم ان کو ڈی ایکٹویٹنگ گروپ بھی بولتے ہیں اور یہ بنزین کی ریکٹویٹی کو کیا کرتے ہیں ڈیکریز کرتے ہیں اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنزین کی ریکٹویٹی کو ڈکریز کرتے ہیں تو اس کی ریزوننس دیکھتے ہیں جی تو دیکھیں اگر ہم نیٹرو گروپ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نیٹرو گروپ ہم نے لگایا ہے اس کے اوپر تو یہ نیٹرو جن کے اوپر پاسٹف چارج ہے اب کیا ہوا یہ پائی الیکٹران جہاں پر شفٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ والا بانڈ یہاں پر شفٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس کیا ہے پاسٹف چارج یہاں پر آئے گا اب یہ جو آپ کے پاس آتھو پوزیشن ہے اس کو پر پاسٹف چارج آ گیا اس کو مکمل کرنے کے لئے یہ اندر والے پائی الیکٹران کیا کرتے ہیں ریزوننیڈ کرتے ہیں یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے پیرا پوزیشن پر بھی پاسٹف چارج آ جائے گا اسی طرح یہ ریزوننس شو کرے گا تو یہ میٹر ڈریکٹنگ کیوں کلاتے ہیں تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو آپ کے پاس جو الیکٹرو فائل ہے بنزین کیوں کہ الیکٹرو فیلکس سبسچوشن ریکشن دیتی ہے تو جو الیکٹرو فائل ہے یہاں پر آتھو اور جو آپ کے پاس kalo پیرا پوزیشن ہے اس کو پر پاسٹف چارج ہے یہ تو الیکٹرو فائل کو اپنی طرف نہیں لیں گے مطلب یہاں پر الیکٹران کی ڈنسٹی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے الیکٹران ڈنسٹی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے الیکٹرو فائل اس کو پر اٹیکٹ نہیں کر سکتا تو یہاں پہ ایک ہی پوزیشن بچتی ہے اور وہ کون سے پوزیشن ہوگی میٹا پوزیشن ہوگی اب میٹا پوزیشن پر کیا ہوگا وہ میٹا پوزیشن پر جو ہے الیکٹروفائل اٹیک کرے گا جس کے بینے سے میٹا پروڈکٹ بنے گی اب جو بات ہم نے پیچھے پیچھلے ٹاپک میں ہم نے سٹڈی کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے بنزین کے اوپر اگر کوئی پہلے سے سفسی ٹرینڈ لگا ہوگا ٹھیک ہے تو آنے والے سفسی ٹرینڈ کو جگہ وہ بتائے گا ہم نے یہ بات کی تھی اگر یہ والے سفسی ٹرینڈ الیکٹران ڈونیٹنگ ہو کیا ہو الیکٹران ڈونیٹنگ تو الیکٹران ڈونیٹنگ ہوگا وہ آہ تو éénڈ پیرا پروڈکٹ دے گا آہ تو آہ rebelli پروڈکٹ اس وجہ سے ہم اسے آہ تو آہ اینڈ پیرا ڈریکٹنگ گروپ بولیں گے آہ تو آہ ح Theme اللہ آہ پ tech ریکٹنگ گروپ بولیں گے یہ والا سبسٹوئنٹ کیا ہو الیکٹران ویڈ ڈرائنگ الیکٹران کیا ہو بنزین سے کیا کریں الیکٹران ویڈ ڈرائن کریں تو جب یہ الیکٹران ویڈ ڈرائن کریں گے تو جو یہ آنے والے سبسٹوئنٹ کو آنے والے الیکٹروفائل کو یہ بتایا گا کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے میٹا پوزیشن پہ جانا ہے تو اوپر ہم نے ریزننس میں دیکھ لیا کہ پیرہ اور آتھو پوزیشن پہ پاسٹیو چارج ہے الیکٹران ڈینسٹی کام ہے تو وہاں پہ الیکٹروفائل اٹیک نہیں کھا سکتا اس وجہ سے یہ میٹا ڈرائنگ ہوگا تو مطلب الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گروپ جو ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں میٹا ڈرائنگ گروپ ہوتے ہیں ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ نیٹرو گروپ نیٹرو بنزین لگی ہو اس کے اگر ہم نیٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو نیٹرو گروپ ہمیں پتا ہے الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گروپ ہے ٹھیک ہے تو جب ہم ایچ اینلو تھیری اور اس کو ایس افور کی موجودگی میں اس کو ریٹ کر رہیں گے تو یہ ہمیں کیا دے گا وان تھری ڈائی نیٹرو بنزین وان تھری ڈائی نیٹرو بنزین پروڈکٹ ملے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گروپ ہوں گے وہ کیا کریں گے بنزین سے الیکٹران ویڈ ڈرائنگ گے اس کی ریکٹویٹی کام ہو جائے گی بنزین کی اس وجہ سے آتو اور پیرا کے اوپر کیا ہے الیکٹروفال اٹیک نہیں کر سکتا گا تو آنے والا سبسٹینٹ کہاں جائے گا میٹا پوزیشن پر جائے گا